ڈاکر آفیہ صدی کی بیس برسے زیادہ عرصے سے امریکہ کی قید کے اندر موجود ہیں بے جرم جو ہے وہ مجرم ہے حضر آدھے گرامی قدر اس کا کوئی بھی جرم نہیں اس بات کے سوا کہ وہ پاکستانی مسلمان عورت ہے وہ سلیبیوں کے شکنجے کے اندر موجود ہے اس کو شکنجے سے باہر نکالنے کے لیے حضر آدھے گرامی قدر امریکہ کے اپنے ہی سردمین سے ایک سلیبی وکیل جو ہے وہ اٹھتا ہے جو اس ظلم اور بربریت کو دیکھ کے جس سے حاموش نہیں رہا جاتا حضر آدھے گرامی قدر کلائیو سمیت جو ہے اس کو اس بات کے بتقلیف پہنچتی ہے کہ آفیہ پر ہونے والا ظلم تو جانوروں سے بھی دیادہ بتر ہے حضر آدھے گرامی قدر اس ٹیک ہولڈرز کی تلاش کے اندر پاکستان کی سردمین سے رابطہ کرتا ہے سینیٹر مشتاق احمد کی قسمت جو ہے اس نے یاوری کی اور ایک مرتبہ پھر اللہ نے ان کو یہ عزاز دیا کہ اس کارے خیر کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو منتحف فرما لیا وہ سٹیک ہولڈر کے طور پر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بہن کے ہمراہ امریکہ کے اندر پہنچے حضر آدھے گرامی قدر اس وقت امریکہ کے جیل ہانے کے اندر جو ایک عرصے سے سیگرییشن تھی وہ اس عدبار سے دور ہو چکی ہے کہ کمیونیکیشن اور مذاکرات اور گفتگو کا حصہ شروع ہو چکا ہے وہ کیسی چٹان کا نام ہے ڈاکٹر آفیہ کیسے مجسمہ استقامت کا نام ہے اور ڈاکٹر آفیہ کس قدر بہادر اور دلیر عورت کا نام ہے اور ڈاکٹر آفیہ کس قدر استقامت کی چٹان کا نام ہے کہ حضر آدھے گرامی قدر بیس برہ سے زیادہ عرصہ ابتلاعوں سے گزرنے کے باوجود بھی آج بھی حاضر دماغ ہے آج بھی اس کی سنسیز جو ہیں وہ خراب نہیں ہوئی آج بھی اس کی اکل میں فطور نہیں آیا آج بھی اس کا دماغ قائم اور ڈائم ہے آج بھی اس کے آساب میں قوت ہے ہم اپنی بہن کو سنوڈ پیش کرتے ہیں اور یہ بات سمجھتے ہیں ہمارے اجتماعی مطالبات کے لیے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سردمین پاکستان میں واپس لے کے آئے گا حکمرانوں کے ضمیروں کو جھوڑنے کے لیے حضرات اگرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ کہ آپ اس کی رہائی کی آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ